السلام علیکم پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جعوید ناظرین ارشد ندیم کے بعد ایک اور پاکستانی سپوت نے پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے اور انہوں نے امریکہ کے شہر ورجینیا سے یہ کامیابی سمیٹی ہے سکوش کے جو چیمپئن بنے ہیں جناب آسیم خان صاحب اور ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہے آزم خان صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ تاثرات بتائیں آپ کے بیٹے نے اتنی بڑی کامیابی سمیٹی ہے کیسے تاثرات ہیں آپ کے میں اللہ کا لاغ لاغ شکر ادا کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان خبر ٹی وی کا جنہوں نے مجھے دعوت دی اور عزت بخشی تو تاثرات جو عمومن والدین کے ہوا کرتے ہیں وہ تو الفاظ میں نہیں ادا کی جا سکتے ہیں بہرحال پوری قوم میرے ساتھ ہے سب سے پوری قوم کی کافی پیغامات آ رہے ہوں جی خوشی کے پیغامات آ رہے ہیں رشدار بھی خوش ہوں گے کل صبح تقریباً چار بھئے میرے بیٹے نے یہ ٹورنیمنٹ وینڈ کیا ہے اور اس کے بعد ابھی تک اس وقت سے لے کر ابھی تک ہم سلسل ہمارے گھر والے اور میں ڈیڑھ دن گزر گئے اور میرا پورا خاندار پوری جو ہیں وہ ٹیلی فون سننے پہ سنانے پہ لگے ہوئے ہیں اور تقریباً چوبیس گھنڈے میں دو گھنڈے ہم نے بہت مشکل حرام کیا ہوگا تو بہت 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 ہمیں عزت مل دی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے بالکل عزت ڈیزائر کرنے آپ لوگ ملنے چاہیے اور اس کے علاوہ میں پنجاب سکواش اس وزیشن جہاں آسم خان کی بحث ہے پنجاب سکواش کا یہی سوال آپ سے اگلا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں ان کے کوچ کون ہے اور کس نے آسم خان کو بنایا ہے جی الحمدللہ میں آہ سکول ٹائم میں والی بال کا ایک بہت اچھا پلئئر تھا اچھا آپ جی اچھا اور زلہ مانسرہ میں ہمارا جو گاؤں ہیں اچھڑیاں والی بال کے لحاظ سے وہ کافی مشہور ہے وہاں سے کافی پلئئر جو ہیں وہ نکلے تو سکول لیول میں میں والی بال کھیلہ کرتا تھا تو اس کے بعد سکول چھوڑنے کے بعد تقریباً والی بال بھی چھوڑ گئی اور یہاں تقریب میں پینتیس سال یا چالیس سال مجھے لاہور میں ہو گیا ہیں اچھا تو والی بال میں نے آہ منٹو پارے گرونڈ میں کھیلی ہے تو مجھے کافی شوق تھا لیکن کچھ مالی مشکلات کی وجہ سے کچھ شوق پریشان کی وجہ سے کاروباری حالات کے وجہ سے میں اپنا شوق پورا نہیں کرتا گا اچھا اور اسی شوق کا یہ تسلسل ہے کہ میں نے اپنے بیٹے میں محنت کی اور اس کو سکواش کا پیر میں آج الحمدللہ پورے پاکستانی قوم ہمارے شدار عزیز و اکارب دوست احباب صاحب ہمارے بزرگ ان کی بہاؤں سے آسیم خان کو جو کوچ کیا ہے وہ آپ نے کیا گیا نہیں جی فرس کوچ میں ہی ہوں اور اس کے بعد پنجاب سکواش اس دوسیجن جو ہیں جو گورنر آؤ اس کے پاس لاہور میں ان کا کلوب ہے تو وہاں پہ ان کا پہلے کوچ جو تھے ذلفقار خان اور اس کے بعد عبدالوحید صاحب ہیں اور استاد رشید ٹیڑی صاحب اور گوگی لاؤدین جو کہ کسی وقت میں جانگیر خان ٹائم کے علاوہ ورلڈ نوبر دو ہوا کرتے تھے اچھا انہوں نے ٹرین کیا اور الحمدللہ کافی میند کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے تو اس وقت پنجاب سکواش اور اس کے بعد پاکستان سکواش فیڈریشن اور ان کے سیکٹی صاحب تاہر نوات صاحب جو ہے وہ کافی اس وقت جو ہے وہ میند کر رہے ہیں اور ایک اور اتلیٹ ہیں ان کے وہ بابر آزم آپ نے نام سنا ہوگا کرکٹر ہیں ان کے والد بھی آزم ہے آزم ہے اسی طرح سے انہوں نے بھی میند کی اپنے بچے کو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے تو الحمدللہ آج بہت خوشی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تاثرات جو ہے وہ الفاظ میں نہیں بتایا جا ساتھ بارال یہ آپ کی مہربانی کہ آپ یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے کتنا سپورٹ کیا یہ تمام معاملے کے اندر آسیم خان کو تقریبا نے گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ خصوصی طور پچھلا جو دور حکومت رہا ہے چار سال تقریبا عمران خان جی تو خود وہ کھلاری تھے اور نام تو خیر میں نہیں لینا چاہوں گا کسی گورنمنٹ کا یا کسی بھی لیکن کھلاریوں کی گورنمنٹ تھی اور کھلاریوں کی گورنمنٹ میں ہی یعنی کھلاریوں کو جو ان کی بیس تھی وہ وہاں تک پہنچے اور انہی کو انہیں چھے ادار کھلاریوں کو تقریبا انہوں نے میکموں سے نکالا اور چانٹی کیا اور لڑکوں کے پھر ازگار کیا تو الحمدللہ موجودہ گورنمنٹ جو آئی اس پہلے جو شباز جی صاحب آئے تو انہوں نے مطلبی اعلان کیا لڑکے بحال کیے اور الحمدللہ اس وقت جو ہیں میک میں جو ہیں وہ کم از کم جو ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں لڑکوں کا اور اب یہ بتائیے گا کہ بڑی نامی رقم آئے گی تقریباً بیس پچیس لاکھ کے قریب تو بنیں گے ویسے ڈیزرف تو بہت زیادہ کرتے ہیں جیسے ہم نے ارشد ندیم کو دیکھا کتنا پیار کتنی محبت ملی لیکن بہت ڈیزرف کرتے ہیں لیکن بیس پچیس لاکھ کی نامی رقم آئے گی اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے میں نہیں کروں گا عشو ندیم صاحب کے ساتھ میں اول تو ان کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے اولمکس میں ایک سو اٹھارہ سال اولمپکس گیز میں ایک سو اٹھارہ سال کا ریکارڈ بنایا تو اولمپکس کا اپنا ایک ریکارڈ اس کا اپنا ایک ٹرین لیول بھی ہے تو وہ اس کا حق تھا وہ اس کا بنتا تھا میں تو یہ نہیں کہتا 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 کہ کسی پلیئر کو ان کی بنصد پر اتنا دیا جائے جو ہے اولمپکس کا اور یہ سکواز جو ہے تقریباً ہے کافی بیس تیس سال سے ہماری گورنمنٹ سکوازش فیڈیشن ہے آہ ورلڈ سکوازش فیڈیشن جیسے پی ایسے ہے پروفیشنل سکوازش ایسوسیاشن جو ہے ان کی کوشش رہی ہے کہ ہم پا شامل کریں سکواز کو اولمپک میں تو نہیں ہوئی تو اب دوہزار چوبیس کا جو اولمپکس ہویا تو اس میں ایک میڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ دوہزار اٹھائیس میں جب اولمپکس ہوگا تو اس میں سکواز کو بھی شامل گئے جایا تو امید ہے کہ انشاءاللہ تب تک امید ہے ایک اور ہمارے پاس گورن میڈر آئے گا ایک گورن میڈر لے گیا اچھا یہ جو ایکچوال میں ٹریننگ کب سے سٹارٹ کی تھی دوہزار چوبیس کے اس سکوازش چیمپنشپ کے جی الحمدللہ چونکہ میں پلئیر تھا اور مجھے شوق تھا کھیلنے کا تو میں تو خیر اتفاق کی طور پر نہیں بن سکا تو اپنے بیٹوں کے ساڑھے دس سال کی عمر میں تقریباً ساڑھے دس سال کی عمر میں اس نے ٹریننگ شروع کی ہے اچھا اور چھے مہینے ٹریننگ کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے ٹور اس نے ساڑھے دس سال کی عمر میں انڈیا کا ٹور کیا تھا جس میں اس نے فارن کہہ تھا انڈر الیون کا تو اس وقت سے لے گے انڈر الیون سے لے گے انڈر نائنٹین تک تقریباً سو سے زیادہ اس کے پاس ٹرائٹل ہے اور ہر کارڈگری میں اچھا اور اب جو سینئر کارڈگری میں ہے تو الحمدللہ اس میں بھی کافی کم ازا پچاس ساٹھ جو ہے انٹرنیشنل کیلنگ بڑے عرصے سے جیتے آ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا نام ہونا چاہیے تھا مرکل جہانگیر خان اور بڑے بڑے نام پہلے ہمارے سپورٹسمن آتے رہے ہیں اور اب میرا خیالہ اگلا نام اب آسیم خان بھی اسی طرح سے چمکے گا اچھا یہ بتائیے گا آخری سوال میرا آپ سے کہ حکومت وقت سے کیا اپیل کرتے ہیں اب حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم سپورٹس جو ہے اس کی پذیرائی کریں اور ان کو جو فسلیٹی ہے لڑکوں کے لیے خاص کر کے کہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں کافی ان کو گلے ٹکٹس جو ہیں بہت مہنگے اب آہ پرائز منی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ کی اتنی پرائز منی ہے اور یہ عوام دیکھتی ہے وہ کس میں کئی رسپانس آتے ہیں اس میں کئی کمنٹس آتے ہیں کہ یہ اتنے پیسے نہیں کیوں دیا گیا کیوں ملے گیا اب یہ جو ٹورنمنٹ ہوا ہے اس کے انعامی رقم جو ہے وہ اٹھائی سزار ساتو پچاس جاللر تھی تو اس یہ تقسیم ہو دی ہے تقریب لڑکوں پہ تو اس میں آپ اجتماعی دے لیں کہ جو وینر ہوتا ہے اس کو زیادہ مل دی ہے باقی اکومت نے سپورٹ کیا تھا اسیم خان کو جاتے ہوئے اور حکومت کی کوئی سپورٹ ساس نہیں ہے اچھا اور پاکستان سکواش فیڈیشن جو ہے انہوں نے کم از کم تھوڑا بہت جو ہے وہ کیا ہے باقی جو سپانسر حضرات ہیں کم از کم ہم ان سے اپیل کریں گے گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ کم از کم کھلاڑیوں کی اوصلہ افضائی کریں یہ ملک کا نام روشن کرتے ہیں پاکستانی جنڈا لے رہتے ہیں اور قومی ترانے پڑیتے ہیں تو کم از کم نوجوان نسل جو ہماری ہے ان میں آگے شوق پیدا ہوگا اور بس یہی دیکھیں گے کیا بات ہے بلکل اگر آپ گراؤنڈ آباد دیکھیں گے تھے ہسپتالوں کو ویران دیکھیں گے بہت شکریہ انکل آپ کا آسیم خان یقینا ہمارا ایک بڑا نام بننے جا رہا ہے اور ان فیوچر بہت بڑا نام بنے گا جس طرح سے اس نے ٹائٹل جیتے ہیں اور ہم یہی چاہیں گے کہ آپ نے جس طرح سے ارشد ندیم کو پیار دیا کم اتنا نہیں تو تقریباً جتنا یہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ اتنا پیار ان کو ضرور دیجئے گا اور تیرہ اکتوبر کو وہ ہمارے یہاں پر لاہور ائرپورٹ میں تشریف لائیں گے تو تیرہ اکتوبر کو آپ ضرور لاہور ائرپورٹ تشریف لے کے جائیے گا عرشد ندیم صاحب کی طرح وہ واپس آئیں گے آسیم خان صاحب اور آپ لوگ بھرپور استقبال کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے مزبان حمزہ جاوید کو دیجئے اجازت اللہ نیکے بان